چیلنج کرتا ہوں میرا کرونا سے متعلق ایک بھی بیان بتا دیں جس میں تضاد ہو ہم کرونا کے پیچھے نہیں چھپ رہے بات کرو تو ناب نیازی گڑ جوڑ کا شور مچ جاتا ہے جواب ان سے مانگا جائے جو ملک کو برے حال میں چھوڑ کر گئے اقتدار سنبھالا تو کوئی ہمیں سویجزلینڈ کی مرشت نہیں ملی تھی ملک کو دیوالیا سے بچانے کے لیے دنیا کے ملکوں میں پیسے مانگنے گئے تھے مزیراعظم کے گلے شک پہ بولے کشمیر کا معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا مودی سرکار کی آئیڈیالوجی سے بھارتی ہندو بھی پریشان ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر پاکستان کو زلط اٹھانا پڑی ملکی تاریخ میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور ڈران جیسے حملے شرمساری کے دو واقعات ہوئے ایڈمیرل ملن نے کہا کہ پاکستان کی اجازت سے ڈران حملے کر رہے ہیں پہلے دن سے کہا تھا ہم امن میں شرکت کریں گے جنگ میں نہیں کہ باہر باہر یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوزن تھی سپیکر صاحب اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوزن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی پہلے دن سے میں آج اپنے اپوزیشن محمد کو کہتا ہوں تیرہ مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تیرہ مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹپنٹ بتا دیں جس میں تضا دوں جو میں تیرہ مارچ سے کہہ رہا تھا آپ کو ٹائم ملے گا پلیز میں ابھی آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ہمارے سیچویشن بہت مختلف تھا ایک ہم نے لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے اور دوسری طرف بھوک سے بچانا ہے شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ لوگوں نے کہا اور سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا بڑی میرے اوپر بڑا پریشر تھا میری اپنے لوگوں سے پریشر تھا اپوزیشن محمد کو کہتا ہوں میری ایک سٹیٹپنٹ بتا دیں جس میں تضا دوں ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لوگ ڈاؤن کی کی میں اپنی اپوزیشن سے بڑے ریسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ میں کچھ بدلہ دینا چاہتا ہوں جب تک اس ملک کے اندر رول آف لاؤ جب تک رول آف لاؤ اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹ امیلٹی نہیں ہو گئی ہم بھی وہی سارے بنانا رپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے بھی دمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوچلنٹ کی اکانومی ملی تھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوئے مہنگائی وہ مشکل وقت آنا تھا پیسے مانگنے گئے کہ جنوار ہمارے پاس ریزرورز نہیں ہیں ہمارے مدد کریں مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے کٹھے کرتے ہوئے جب میں پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے لیکن جب آپ ہاتھ پھلاتے ہیں نا کسی کے سامنے اس کی آنکھوں میں لکو آتی ہے اور وہ صرف میں میرے لیے شرم کی بات نہیں میرے ملک کے لیے